موسیقی اماملتان سجاد جہانیہ تھے تقریب کی نظامت جپٹی ڈیریکٹر عرم سلیمی نے کی پارلیمانی سیکٹری براہ اطلاعات ندیم قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پرعقیدت طور پر منانے کے لیے عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبات کا آغاز کیا ہے جس میں تمام محکمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کو صدارنے کے لیے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی سخت ضرورت ہے عید ملاد النبی کانفرنس میں افسران اطلاعات سید ماجد علی نقوی اسغر خان فرقان عباس حیدر اور وسیم یوسف اور اہلکاروں سمیت صحفیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ایم این ایس یونیورسٹری آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر پنجاب اسمبلی محترمہ شاہدہ احمد نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق مسلمان کی میراج اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے حکومت ہر سطح پر عشر شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کروا رہی ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عمر اجاز نے اسلامی تعلیمات کے مطابق طلبہ و طالبات کی تربیت پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب امن و امان کا مذہب ہے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے طلبہ و طالبات کی قصیر تعداد نے بھی سمینار میں حصہ لیا اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب کیا ذریعی یونیورسٹی ملتان میں شب نات کا اعتمام کیا گیا جس میں اساتذہ طلبہ و طالبات کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ملتان آرٹس کانسل کے زیر اعتمام بھی محفل سماع منقد ہوئی معروف قوال چشتی اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی کے ذریعے صوفیانہ کلام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور دات وصول کی ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیس ملتان کے زیر اعتمام فلاحی مرکز تحصیل کمپلیکس شجاہ آباد میں محفل نات برائے خواتین منقد کی گئی جس میں ڈاکٹر بینش ناصر نے خصوصی طور پر شرکت کی ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیس ملتان کے زیر اعتمام فلاحی مرکز شاداب کالونی اور فلاحی مرکز شور کورٹ ٹو میں بھی حسن قیرت کی محافل برائے خواتین منقد کی گئی